موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر سرخیاں پیش کرتے ہیں علمیرہ ہر گھر کی پسند انڈیا کا نمبر ون باسمتی رائز آپ کے روزانہ استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی دعوتوں کو چار چاند لگائے آپ کے گھر کی شان بڑھائے علمیرہ رائز انڈیا کا نمبر ون باسمتی رائز لشکاری، ایچ ایم ٹی، سونا مسوری اور سٹیم رائز کے علاوہ شروطی گہو کا آٹا، سن فلاور ریفائن اوائل اور تازہ دم چائی کی پتی سب کچھ دستیاب ہے انڈیا کا نمبر ون باسمتی رائز علمیرہ دستیاب ہے دستیاب ہے دستیاب ہے گھنگت کھڑا دو پترا فشکر سیریز انہارکالی سوٹ انہارکالی سوٹ کھڑا دستیاب ہے مدینہ سرکل پترگٹی ہیدرواد علمیرہ ٹرابلز انڈ ہولیڈیز ہیدرواد کی سب سے بڑی ٹرابل ایجنسی جس کی خصوصی خدمات میں شامل ہے انساندی حج و عمرہ پاکج علمیرہ ٹرابلز انڈ ہولیڈیز تجربہ و بہتر خدمت کا ایک ہی نام ایک ہی مخام اے ٹکٹ پاسپورٹ انڈ ویزا سرویسز ہولیڈی پاکجز کوپریٹ ٹورز فورین ایکسچینج اور مانی ٹرانسفر اب اب جو چاہیں ہم سے خدمت لیں مستعید خوش اخلاق سٹاف علمیرہ ٹرابلز انڈ ہولیڈیز چاپل روڈ اب ایڈز ہیدرواد اور زراعت کوئی کاروبار نہیں بلکہ طرز زندگی ہے جی سکھویند رڈی ریاستی سمیتی کے صدر کسانوں کو پریپیٹ کارٹ جاری کیے جائیں گے وزریعالہ کا اعلان کانگریس کی جنا چیتنیا یاترہ کا پیر سے آغاز انیار قائدین میں اختلافات نہیں صدر پی سی سی کی وضاحت دویر پورا میں تعمیرات کے دوران دور قدیم کا توب برامت پولیس نے آثار قدیمہ کے اہدداروں کے آنے تک کام کو رکوا دیا اور ڈی آر ڈی ایل کے پاس خوفناک سڑک خاصے میں نوجوان حلاق تیز رفتار لوری بے قابو ہونے پر موٹر سائیکل سوار زد میں آ گیا سرخیں آپ نے دیکھی اب پیش رہے ہیں خبروں کی تفصیل وزریعالہ کے چند شکر راؤ نے کہا ہے کہ زراعت کاروبار نہیں بلکہ طرز زندگی ہے راجیندرنگر اگریکلچر یونیورسٹی میں تیرہ ازلا کے کسان رابطہ سمیتی کے ارکان کے ساتھ پہلا علاقائی اجلاس منقض کیا اس اجلاس میں وزریعالہ نے کسان رابطہ سمیتی کی کارکردگی اور قواعد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ سمیتیاں ربی موسم سے اپنا کام شروع کریں گی اس کے لیے سمیتیوں کے ارکانوں کو خصوصی تربیت دی جائے گی وزریعالہ نے واضح کیا کہ ان سمیتیوں سے پنچائت نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ سمیتیاں صرف مقامی سطح پر کسانوں کے مسائل کی اکسوئی کے لیے کام کریں گی انہوں نے کہا کہ میہ کے مہینے سے امدادی سکیم کی رقم کے ساتھ کسانوں کو پریپیٹ کارڈ بھی جاری کیا جائیں گے اور یہ رقم چیکس کے ذریعے جاری کی جائے گی اس اجلاس میں وزریعالہ نے رکن پارلیمنٹ جی سکویندر رڈی کو ریاستی کسان رابطہ سمیتی کے صدر بنانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ محکومہ زراعت کے اہددار بھی پوری سنجید کی کے ساتھ کام کریں گے وزریعالہ نے کہا کہ اگر مارکٹ میں کسانوں کو اقل ترین قیمت نہیں مل رہی ہے تو ان کے فصل کی خریدی یہ سمیتیاں کریں گی وزریعالہ نے کہا کہ آئندہ مالیتی سال کے بجٹ میں الہہدہ ذرعی بجٹ ہوگا اور امدادی سکیم کے لیے بارہ ہزار کروڑ پی مختص کیے جائیں گے نقلی تقم سرورہ کرنے والوں کے خلاف یہ سمیتیاں کام کریں گی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کسانوں کے معاملے میں مگرمچ کے آنسو بہانہ بند کریں اس جلاس میں سمیتیوں کے دفتر کے لیے کئی کسانوں نے آرازی کے عطیعے دیئے جن کو تہنیت بھی پیش کی گئی اس جلاس میں کابینی وزرا دیگر عالا احدیدار موجود تھے گتن لوگ ماتر سوشنم یہ ایک درامہ لنڈی یہ ایک درامہ یہ ایک درامہ لنڈی کالے شنرم پراجیکٹ میں درنڈ وندہ کھیس تھیڈی ثانور جڈجل آئینا کھڑا سگگو لیل نیل راو نیل نیل وقت ٹی آر سوشن یہ دند یہ پرتپکش یہ راجکی یہ یہ پتد یہ 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 دیکھ دیکھ RIGHT آر کھڑا کھڑا دی موڑے اس دنڈ سوشن 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 آ نم�� تلقwon دوسر perceived wantnite when congress english commit on fund with trs barter rate market company car d焙 موس حبیاں تلنگانہ حکومت نے نئے پٹہ پاس بک کی تباعت کے لیے سرکاری سیکریٹی پریس کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو ختم کر دیا نئے ٹنڈرز کو دو مارچ کو قدیت دی جائے گی ذرائع کے مطابق معاہدے کے مطابق فی پاس بک دو سو روپے کے لیے رقم منظور ہوئی تھی تاہم سیکریٹی پریس نے دو سو پچاس روپے کا فی بک مطالبہ کیا تھا جس پر وزیراعالہ نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے معاہدے کو منسوخ کر دیا اور نئے ٹنڈرز طلب کرنے کی ہدایت دی ہے دو مارچ کو نئے ٹنڈرز کو قطیت دی جائے گی پتہ چلا ہے کہ سیکریٹی پریس نے گیارہ مارچ کے بجائے پاس بک فرہم کرنے کے لیے اپریل تک کے وقت کی محلت مانگی تھی کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین کے اختلافات کے باوجود صدر پی سی سی اکتم کمار رڈی پیر سے بسیاترہ کا آغاز کریں گے گاندی مہون میں اس سلسلے میں جاری آڈیو سی ڈی کا رسم اجراء انجام دیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پیر کے دن صبح دس بجے یوسفین رحمت اللہ علیہ درگاہ پر خصوصی دعا کی جائے گی اس کے بعد محسمہ مندر میں پوجہ اور مہین آباد چرچ میں خصوصی دعایا کے بعد چیورلہ سے بسیاترہ کا آغاز ہوگا واضح ہے کہ اس یاترہ کے اعلان کے بعد سے پارٹی کے سینئر قائدین نے ناراضگی ظاہر کی تھی لیکن صدر پی سی سی اکتم کمار رڈی نے بس یاترہ نکالنے کا فیصلہ لیا ہے اس سلسلے میں صدر پی سی سی سے بات کرنے پر انہوں نے کہا کہ قائدین میں کوئی اختلافات نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یاترہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ قائدین موجود رہیں یہ یاترہ حکمت کی قامیوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے نکالی جا رہی ہے انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ دگر قائدین کی پدیاترہ کا فیصلہ آلہ کمان کرے گی سب ایسا ہے ابھی کھیسیہر صاحب کی چار سال ہو گیا اب پوری تیلنگانہ میں پوری پراجا کی اوپینین یہ ہے پوری طرح سے کھیسیہر صاحب فیل ہو گیا چار سال میں انہوں نے بس اپنے لیے ایک لگجوریس لائف بنا لیا بڑے بڑے گھر کار ایسے چیز بنا لیا لیکن پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا الیکشنز میں یا اس سے پہلے یا ان کے مینیفیسٹوں ہیں وہ وعدہ نبانے میں پوری طرح سے فیل ہو گیا ہم ان کی فیلیس ہائیلیٹ کرتے ہوئے آنے والے الیکشنز میں کانگریس پارٹی تیلنگانہ میں ضرور جیت کے گورنمنٹ فارم کریں گے اس اندازے سے آگے جا رہے ہیں کہ اس ڈیسمبر میں الیکشنز ہوں گے کانگریس کی بسیاترہ کے جواب میں وزیراعلا کے چندشکر رہو متحرک ہو چکے ہیں 26 فروری کو کریم نگر میں کسان رابطہ سمیتی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کی صبح وہ روانہ ہوں گے وزیراعلا کریم نگر میں رات قیام کریں گے 27 فروری کو وہ سنگرنی کالریس کا دورہ کریں گے سری رامپور میں سنگرنی ملازمین سے ملاقات کریں گے اطلاع ملی ہے کہ وزیراعلا کے دورے کے موقع پر راما گنڈم، بیلم پلی، مندہ مری اور سری پورم کے کانکنیوں میں کام کرنے والے ملازمین کو ایک دن کی رخصت دی گئی ہے وزیراعلا اپنے دورے جاری رکھتے ہوئے پانچ مارچ کو عادل آباد زلے کا دورہ کریں گے جہاں پر وہ دھرم ماپور، مدھول، نرمل، اسمبلی حلقوں کا دورہ کرتے ہوئے قائدین سے ملاقات کریں گے لے آوٹ ریگولیشن سکیم لرس کے لیے حکومت کی ہدایت پر 26 فروری تا 28 فروری جی ایچ ایم سی کے تمام زونل آفیسز پر لرسی ملہ منقض ہوگا حکومت نے لرس کی درقاستوں کی اس میلے کے دوران ایک سوئی کرنے زونل آفیس پر ضروری انتظامات کرنے سٹی پلانرز کو ہدایت دی ہے سنٹر فور گوڈ گورننس کی ٹی میں ہر زون پر بروقت مدد فرام کرے گی زون دفاتر پر درقاستوں کی اسی دن ایک سوئی اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے خصوصی ہدایتیں جاری کی گئی ہیں لرس درقاستوں سے نمٹنے والے سٹاف سے کہا گیا ہے کہ وہ اٹھائیس فروری کے قدم تک تمام درقاستوں کی ایک سوئی کو یقینی بنائیں سابق ان ایسیو آئی اور یوت کانگریس کے قائدین کا ایک اجلاس گاندی بھومن میں منقض ہوا اجلاس کے دوران سابقہ قائدین اور موجودہ یوت کانگریس کے درمیان نونگ چھونک ہونے سے اجلاس افرا تفریقہ شکار رہا سابقہ رکن راجشہ سبا ویہن منتراؤ نے اجلاس کے دوران کہا کہ موجودہ یوت کانگریس سینئر لیڈرز کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں اگر اسی طرح کا طرزی عمل جاری رہا تو ان قائدین کی ترقی ممکن نہیں جس پر یوت کانگریس کے صدر انہل کمار یادو نے ان سے بحث شروع کر دی جس کے بعد اجلاس میں شروع غل شروع ہو گیا کارگزار صدر بھٹی وکر مارکا نے وداقلت کرتے ہوئے معاملے کو رفا دفا کیا اس کے بعد صدر پی سی سی اتم کمار ڈڈی نے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی پرگرام منقد کرنے کرے اس میں ڈسپلین ہونا چاہیے انہوں نے تمام قائدین سے کہا کہ چھ بیس فروری سے شروع ہونے والی بسیاترہ میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں عالمی تحریک سنی دعوات اسلامی کے دو روزہ ریاستی اجتماع کا اتوار عیدگاہ میرالم پر اختتام عمل میں آیا تحریک کے امیر مولانا محمد شاکر علی نوری ممبئی نے اپنے اختتامی قدمے میں مسلمانوں کو اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی تلقین کی انہوں نے کہا کہ سنتوں کو بھلا کر اور پرست کو ترک کر کے آج مسلمان اعتاب کا شکار ہو رہے ہیں فرقہ پرست اور فستائی طاقتیں مختلف انوانات سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہی ہے دوسرے دن کا اجتماع مرد حضرات کے لیے تھا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی پہلا دن قواتین کے لیے مختص تھا اختتامی دن مولانا محمد صادق رزوی ممبئی مولانا سید امین القادری مالگاؤں مولانا الہاد قاری محمد رزوان ممبئی اور دوسرے علماء اکرام اور مفقرین نے خدا کیا نگران تحریک برایا اندرپردیش و تلنگانا مولانا حسان فاروقی نے بتایا کہ اس دو روزہ اجتماع میں مسلمانوں کو ایک فکر دی گئی اس وقت فرقہ پرستاقتیں مسلمانوں کو ہر شعبے میں پسماندہ بنانا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے جہاں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں اس ملک میں ایک باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کسی بھی قسم کی قربانی سے مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے اب لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے ممتاز وہ مشہور فلمی اداکارہ سری دیوی کا اچانک قلب پر حملے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا دوبائی میں رشتہ داروں کی شادی کی تخریب میں شرکت کے لیے وہ گئی ہوئی تھی وہاں پر ان کے قلب پر حملہ ہوا اور وہ انتقال کر گئیں ان کے امبر چوپن سال تھی اتوار کی رات آٹھ بجے ان کی میت کو ممبئی لائے جا رہا ہے پیر کی دو پہر کو آخری رسومات ادا کی جائیں گی سری دیوی کی موت کی اطلاع کے ساتھ ہی فلم دنیا میں غم کی لہر دور دی سدر جہمہوریہ وزیراعظم کے علاوہ ریاستی گورن ایسل نرسمن نے اپنے تازیتی پیام جاری کیے وزیراعظم کے چند شکر راؤں نے بھی سری دیوی کے انتقال پر تازیت پیش کرتے ہوئے کہا فلم انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے آندھ پردیش کے چیف منسٹر چندرباو نائیڈو صدر پی سی سی اتمکوارڈڈی کے علاوہ دیگر سیاسوی جماعتوں نے اور تلگو ہندی ملیالم اور تیمل فلمی شخصیتوں نے بھی تازیت پیش کرتے ہوئے غمزدہ افراد قاندان کو پرسا دیا رکنے اسمبلی کانوان کوسر مہیددین نے دھان کوٹا کے علاقے کا دورہ کر کے عوام سے پردن پردن ملاقات کی مقامی افراد نے بنیادی سہولتوں کے کام کی تکمیل پر اظہار مصررت کرتے ہوئے کوسر مہیددین کی گلپوشی کی اور انہیں مبارک بات دی مقامی افراد نے رکنے اسمبلی سے کہا کہ وہ دھان کوٹا کے علاقے میں ایک کمیونٹی ہال تعمیر کروا ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے ٹرننگ کیم پر آئے پولیس ریکیوٹمنٹ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد محکم پولیس میں ملازمت حاصل کرنے والے پولیس کونسٹیبلز نے دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر صددی نویسی سے ملاقات کی اور انہیں ایک کامیاب زندگی گزارنے اور اپنے افراد قاندان کا سہارا بن جانے والے ملازمت فرہم کرنے پر اظہار تشکر کیا کیم کے ذمہ داران محمد منظور علی خان مصطفی علی مزفر اور ٹرینر سردار گرمیت سنگھ کے ہمراہ کونسٹیبلز نے بیرسٹرویسی سے اظہار تشکر کیا منظور علی خان نے بتایا کہ گزشتہ پانس سالوں میں 157 کونسٹیبلز اور دو سب انسپیکٹرز منجلس کے کیم سے منتقب ہوئے ہیں اور وہ شہر کے علاوہ ازلا میں مختلف مقامات پر ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ بے روزگار نوجوان کو روزگار سے وابستہ کرنے کے لیے بیرسٹرویسی کی راست نگرانی میں خواہش مند امیدواروں کو فیزیکل ٹیسٹ اور تحریری امتحانات کی تکمیل تربیت ماہر انسٹرکٹر کے ذریعے پراہم کی جاتی ہے جس کے حوصلہ افضار نتائج برامت ہو رہے ہیں محکومہ پولیس کی ٹریننگ مکمل کرنے والے ان کونسٹیبلز کی شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں اور ہیڈکوارٹر پر ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے رین بازار پی ایس میں لیڈی کونسٹیبل کی حصیت سے تینات نسرت سلطانہ ہیڈکوارٹر پر تینات جاپر علی اور آر ٹی اے کے سردار منجید سنگھ نے بتایا کہ ہماری تھوڑی سی لگن وہ جستجو اور کیمپ کے ذمہ داروں کی سخت نگرانی اور ماہرین کے ذریعے تربیت کی فراہمی اور رکنے پارلیمنٹ بیرس ٹرویسی کی جانب سے فراہم کی جانی والی سہولتوں کی بدولت وہ آج بائزد ذمہ داری سے وابستہ ہوئے ہیں بیرس ٹرویسی نے ذمہ داروں کو مبارک بات دی اور کونسٹیبلز سے کہا کہ وہ امانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیں یہ ایم ایم کی طرف سے ہمارے کوئی پولیس کی ٹریننگ دیئے ایڈن اور فیزیکل ٹریننگ دیئے الہمدللہ اس میں تقریباً بچے پورے کاسٹ کے الہمدللہ پورے پاس ہوئے اصد صاحب ہمارے پیچھے الہمدللہ کوشش کرے آج ہمارے الہمدللہ پوزیشن پہ ہیں اور منظر علی خان صاحب گرمی صاحب عزیز صاحب ہمارے کو جو بہت محنت کر کے ہمارے کو آگے بڑھائے آج ہمارے الہم ٹریننگ کپلٹ کر کے بن گے پولیس ہیں اب میں تو ہیڈکوارٹر پہ ہوں منجید بھائی جیسے کے ٹرانسپورٹ دیپارمنٹ کے ستپال بھائی جیسے کے ہیڈکوارٹر کے راج کمار جیسے کے ٹی ایس ایس پی کے اور ہمارے عورت دو ڈیڈی سیریز میں سے انسراد بھیکم جیسے کے رین مزار پی ایس کے ہے اور شیدل جیسے کے اے آر ہیڈکوارٹر کے میرا نام منجید سنگھ ہے عمیت سنگھ بھائی سے منظر علی خان صاحب سے ٹریننگ ملے تھے انہوں نے روز صبح صبح آ کر ٹریننگ بھی دیتے تھے وہ سب ہم ری ارلی سکس منز تو بھی ٹریننگ لیے ہم لوگ اور پلس ایم آئیم کے طرف سے تھیورٹیکل ٹریننگ بھی ملی ہم کو تو ان کی محنت اور تھوڑی ہماری بھی لگن سے مل گئی جواب ہم سب کو خدرک کی عظیم تری نعمت پانی ہے اور پانی کو زائع ہونے سے بچانی کے لیے محکومہ وارٹو ورکس اور محکومہ پولیس کی جانب سے ایک شعور بیداری پروگرام کے انوان پانی ہے تو زندگی ہے سے منقب کیا گیا اس زمن میں چار مرارتہ بارکس پلیگرانڈ دول کا احتمام کیا گیا تھا اس دول میں سینکڑوں شرکہ کی علاوہ محکومہ جاد پولیس اور وارٹو ورکس کے عالی احدداران شرک تھے ڈی جی پی دلنگانہ پی مہندر رنڈی نے اس فائی کے رنڈ کو جھنڈی دکھائی تقریب بے رکن اسملی سید احمد پاشا قادری ڈی سی پی ساؤٹ زون ستن آرائنہ محکومہ اقلیتی بہبود کے سیکیٹری دانا کشور کے علاوہ اعلی احدداران اور عوامی نمائندی بھی موجود تھے شرکہ نے عوام پر زور دیا کہ وہ بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہارورسٹنگ گڑھے کھو دیں جس میں محفوظ ہونے والا پانی نہ صرف زمین ستح آپ کو بڑھاتا ہے بلکہ اتراپ و اکناپ کے سوکھے ہوئے بارویلز بھی اس سے کارکرد ہو جاتے ہیں ہیدرپاد سی ٹھاپولیس کی طرف سے ت incomptu سی ٹھلانہ پولیس کی طرف سے ہم آگے رہیں گے یه پورا سٹیکھارڈز کو ایک اکٹھ تھ Ger Door Key ایک وارٹر بورٹ کے نیترتو میں ہم یہ پروگرام کو سکسس کریں گے جا ایک ہم آپ پارٹسپرٹ آوچان ہے اس پروگرام گریٹ جوپن بائی اللہ پیش کرتا ہوں اور یقیناً شہریان ہیدر آباد اس کام میں آپ کے ساتھ ہے ہم تمام آپ کے ساتھ ہے اور اس کو سکسس کریں گے کامیاب کریں گے کیونکہ سب سے اہم مسئلہ ہے پانی سے زندگی ہے پانی ایک اہم چیز ہے اور اس کی سیفٹی کے لیے اس کے تحفظ کے لیے یہ ایورنیس پروگرام میں ہر ایک کا تاؤں ضروری ہے مہکمیں پولیس مہکمیں وارٹر ورکس مہکمیں بلدیہ یہ تمام ڈپارٹمنٹ اور مکمل طور پر تیلنگانہ حکومت کے طرف سے جو انتظامات کیا جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں بھی جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے میں اس کے لیے دانا کیچھوڑ صاحب کو ہمارے مہیندر اڈی صاحب کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ تمام کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے اس میں پورا مکمل تاؤن کریں گے شکریہ زہر آباد سے متحصل علیپور کے کانگریسی کانسلر اور ٹی آر ایس کے مقامی لیڈر نے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی کانگریس کے کانسلر فاروق احمد اور ٹی آر ایس کے اثر احمد نے بتایا کہ صرف مجلس اتحاد المسلمین ہی اقلیتوں کے حقوق کی لڑائی لڑ سکتی ہے اور وہ اس مقصد سے مجلس میں شامل ہوئے ہیں ان کے ہمراہ سرگرم مجلس کارکن انور سعادات بھی موجود تھے دبیر پورا علاقے میں ایک مکان کی تعمیر کے لیے کی گئی کھدائی کے دوران دور قدیم کی ایک توب برامت ہوئی ہے اطلاع ملتے ہی پولیس نے پہنچ کر تعمیراتی کام کو رکوا دیا اور توب کی برامت کی اطلاع محکوم آسار قدیمہ کو دی دبیر پورا کے پاردیوارا علاقے میں ایک شخص کے آنن اپنے مکان کی تعمیر کے لیے خودوائی کروا رہا تھا کہ ایک وزنی توب اس خودوائی کے دوران برامت ہوئی خودوائی کی وجہ سے توب کے کچھ حصے بھی دستیا ہوئے جسے پولیس دبیر پورا نے ضبط کر لیا اور آسار قدیمہ کے اہدداروں کی آمد تک خودوائی کا کام روک دینے کی ہدایتی ہے سامن اسپیکٹر دبیر پورا پولیس شرون کمار نے اپنے عملے کے ساتھ اس مکان کو پہنچ کر تعمیراتی کام کو رکھوایا مقامی افراد نے بتایا کہ اس علاقے میں پہلے ایک فصیل ہوا کرتی تھی جس کے متصل ستاپل کی ایک منڈی سیزن کے دوران لگائی جاتی تھی کاروبار کرنے والے پاردی طبقے کے افراد یہیں آباد ہو گئے جنہیں امکانہ کے پٹے بھی دیئے گئے یہاں موجودہ قاندان دو پشتوں سے مقیم ہیں تو کس زمانے کی ہے اس کے بارے میں محکم آثار قدیمہ کے ماہرین کی آمد کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے کریلا بلاؤسٹرز فوٹبال ٹیم کے دو کھلاڑیوں نے ہیدراباد کی کھلاڑیوں کو فوٹبال کی کوچنگ دی مسکرہ ٹیم کے دو کھلاڑیوں ویس برون اور پول روچوبا کا ہیدراباد آئے ہوئے ہیں ان دونوں نے ہیدراباد فوٹبال اکیڈمی کے گراؤن واقعے جوبلی ہیلز میں ہیدرابادی فوٹبال کے کھلاڑیوں کو ماہرانہ کھیل کی ٹیکنک سے واقع کروایا تاکہ ہیدراباد میں فوٹبال کو فروغ حاصل ہو سکے واضر ہے کہ ہیدراباد فوٹبال اکیڈمی کے بانی وہ ڈائریکٹر محمد آتیف ہیدر ہیں جبکہ ڈائریکٹر تیجو آنن ذکری ہیں ہیدراباد فوٹبال اکیڈمی کے بانی مجھے پیدا بے واقعے اور بے لوگوں کے ساتھ اکیڈمی کے ساتھ اکیڈرابی جو مانے والدین کے ساتھ اکیڈراب سے مردان جو بہتی ہیں کسیوں کو لوسیقی بھی مہتر وجہدار ہیں اور جب آپ بھی چیزیں لگتے ہیں اور جو میرے نازم موڈدچا ہے بھی جو جو Прے پیدا ہے جو ہندوگر میں جو بھی بیچوں کی کھیڈراب روپالی جو یوں جو اگر آپ کو پوچھکا کرنے کے ساتھ اگر حاصل ہو تھے اور کیسا ان لوگ کیا ٹریننگ کرے تھے تو ایمپورٹنٹ ایم یہ ہے کہ وہ بھی انسپائر ہوئے وہ بھی انکریج ہوئے کہ آگے چل کے وہ ان کے حصہ آگے جا کے بڑے ٹیم میں کھیل سکتے ہیں منگل ہارٹ پولیس نے گانجہ فروخت کرنے کے الزام میں دو اپرات کو گرفتار کیا ہے اے سی پی گوشہ محل ایم نریند ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے گانیش سنگھ اور درگیش سنگھ کو گرفتار کیا جبکہ ان کا ایک ساتھی ستیش سنگھ فرار ہونے میں کامیاب رہا انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں پرانے پل چوراہے کے پاس گانجہ فروخت کرنے کے لیے ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے پولیس نے شباہ کرتے ہوئے ان سے پوچھتاج کی تو پولیس کے ان کے قبضے سے 22 کلو گانجہ دستیاب ہوا پولیس نے ایک کیس درچ کر کے ملزمین کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے پولیس کو ستیش سنگھ کی تلاش ڈی آر ڈی آر ڈی آر روڈ پر پیش آئے ایک جان لیوہ حاسم لوری کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک ہو گیا یہ واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا جس میں تیز رفتار بے قابو لوری نے وٹے پلی کے رہنے والے 25 سالہ میر فاروخ کو پیچھے سے ٹکر دے دی مقامی رکنے بلدیا مرزا سلیم بیک نے مقامی واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی سنتوش نگر پولیس نے ایک کیس درچ کر کے لوری ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جبکہ لاش کو پوست مارٹم کے لیے اسمانیہ دواخنہ منتقل کر دیا گیا ہے پولیس واقع کی تحقیقات کر رہی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر سرخیاں پیش کرتے ہیں المیرہ ہر گھر کی پسند انڈیا کا نمبر ون باسمتی رائز آپ کے روزانہ استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی دعوتوں کو چار چان لگائے آپ کے گھر کی شان بڑھائے المیرہ رائز انڈیا کا نمبر ون باسمتی رائز لشکاری ایچ ایمٹی سونا مسوری اور سٹیم رائز کے علاوہ شروطی گہو کا آٹا سن فلاور ریفائن آئل اور تازہ دم چائی کی پتی سب کچھ دستیاب ہے انڈیا کا نمبر ون باسمتی رائز المیرہ خونگا خونگا خراچی پتر خونگا خونگا سیریز آنارکالی سوٹ آن درست مٹیریل خونگا مدینہ سرکل، پترگٹی، ہیدراباد مدینہ سرکل، پترگٹی، ہیدراباد اور مقبوم برادرز پترگٹی، ہیدراباد زیراعت کوئی کاروبار نہیں بلکہ طرز زندگی ہے جی سکھویندر ریڈی، ریاستی سمیتی کے صدر کسانوں کو پیٹیٹ کارٹ جاری کیا جائیں گے وزیر اعلیٰ کا اعلان کانگریس کی جنہ چیتنیہ یاترہ کا پیر سے آغاز سینئر قائدین میں اختلافات نہیں صدر پی سی سی کی وضاحت دبیر پورا میں تعمیرات کے دوران دور قدیم کا توت برامت کولیس نے آثار قدیمہ کے اہدداروں کے آنے تک کام کو رکوا دیا ڈی آر ڈی ایل کے پاس خوفناک سڑک خاصے میں نوجوان ہلاک، تیز رفتار لوری بے قابو ہونے پر موٹر سائیکل سوار زرب میں آگیا اس کے ساتھ قبرنامہ اقتطام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ